بون میرو ٹرانس پلانٹ کی کٹیگری وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے خدا نہ خاص تک کسی ملازم کے بچے کا یا ملازم کا اپنا کوئی بون میرو ٹرانس پلانٹ کا عراج کرنا پڑے تو اس کے لیے ون ملین تک پیسے اس کے اندر ان رولز کے اندر رکھتی ہیں ان میں اگر کوئی کسی ملازم کا بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کو ہم نے ایک لاکھ روپے دیں گے اس کو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ایسی ای ٹی وی اور پروگرام پولیس لوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمر بخت پولیس ویلفر برانچ کا کام ہے پولیس ملازمین کی فلاح و بہبوت کے لیے مختلف سہولیات فراہم کرنا حال ہی میں پولیس ویلفر رولز میں ترامیم کی گئی ہیں ان ترامیم کے بعد پولیس ملازمین کو مزید کیا فوائد حاصل ہوں گے آئیے جانتے ہیں Welcome to the show عبدالگفار کیا سرانی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ نے ہمیں وقت دیا سر حال ہی میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پولیس ویلفر رولز کے اندر ترمیم کی گئی ہے سب سے پہلے عام عوام اور ہمارے ناظرین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے کہ پولیس ویلفر کس چیز کا نام ہے کن ایسپیکٹس پر پولیس کی فلاح و بہبوت کے لیے کام کیا جاتا ہے اس میں جی thank you very much actually ہمارا جو ویلفر برانچ ہے ہماری ہم پورے پنجاب کو پولیس ملازمین کو ڈیل کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی خدا نہ خاصتہ انجرڈ ہو جائے کوئی شہید ہو جائے پولیس ملازم ہمارا دیرنگ لائیو انکاؤنٹر اس کے علاوہ کوئی invalid case آ جاتا ہے ہمارا اور اسی طرح کے different ہمارے heads ہیں جن کے اندر ہم پولیس ملازمین کے ویلفر کرتے ہیں تو جو آپ rules change کرنے کے بات کر رہے ہیں actually ہمارے جو پرانے rules ہیں وہ 2016 کے بنے ہوئے تھے اور اس میں اب definitely مہنگئی کی وجہ سے حالات کی وجہ سے اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت تھی تو پھر ہم نے ایسپسے پروول لے کے ان جو rules ہیں 2016 کے ان میں ہم نے ترمیم کر دی ہیں amendments کر دی ہیں اب 2022 کے نئے rules ہم نے بنا دی ہیں جس کے مطابق اب different heads کے اندر ہمارے پولیس ملازمین کو جو ویلفر میں پیسے ملیں گے وہ ان نئے rules کے تحت ملیں گے ہمارے ویلفر کے اندر 6 سے 7 components ہیں اور جس میں health ہے جس میں scholarships ہیں بچوں کے جس میں dowry charges ہیں جہیز fund ہے جس میں funnel charges ہیں اور in case of disease خدا نہ خاصتہ کوئی پریشانی ہو گئی ہے کسی hospital میں admit ہونا پڑا ہے تو ان کے bills بھی ہم یہاں پہ entertain کرتے ہیں تو ہم different heads کے اندر پولیس ملازمین کو ویلفر کے مد میں ہم پیسے دیتے ہیں پولیس ملازمین کو ویلفر میں پہلے کیا سہولیات میسر تھی اور ان ترامیم کے بعد کونسی مزید نئی سہولیات میسر ہوں گی ہمارے جو سرکاری hospitals ہیں ان کے اندر تو آپ کو پتا ہے یہ طریقہ کار ہے تمام ملازمین کا چاہے پولیس کے ہوں چاہے پروینشل گورنمنٹ کے ہوں ان میں ہماری entitlement ہوتی ہے سرکاری hospitals میں آپ admission لیتے ہیں وہاں پہ علاج آپ کا free ہوتا ہے یا ایک document بنتا ہے ہمارے department سے دی پیو سے یا unit in charge سے وہ document لے کے آپ hospital جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی treatment free ہوتی ہے لیکن یہ جو ہم health کا component deal کرتے ہیں وہ basically وہ cases ہوتے ہیں جو خدا نے خاصہ emergency میں آپ نے کسی private hospital سے یا private ادارے سے آپ نے علاج کر رہا ہے اور یہ facility grade x سے لے کے grade 22 تک تمام officers ملازم جوانوں کے لیے موجود ہے یہاں پہ وہ in case of emergency اگر خدا نے خاصہ کہیں private treatment کرانے پڑ جائے اور سرکاری hospital کا treatment یا available now treatment تو اس صورت میں ہمارے پاس یہاں پہ درخواستیں محصول ہوتی ہیں ان کی ہماری committee بنی ہوئی ہے اس committee میں ہم وہ درخواستیں رکھتے ہیں ان کو discuss کر کے پھر ہم پیسے approve کرتے ہیں میں اتنا بتانا چاہوں گا کہ 2016 کے جو rules سے اس میں مثال کے طور پر cancer کے لیے اٹھائی لاکھ روپے ہم نے جو upper limit تھی وہ رکھی ہوئی تھی اب جو نئے rules ہیں 2022 کے اس میں cancer کے لیے ہم نے اٹھائی لاکھ سے بڑھا کے ان کو پانچ لاکھ روپے کر دیا ہے اسی طرح ہمارے خدا نے خاصتہ کوئی heart problems ہیں یا open heart surgery ہوتی ہے یا stun ڈلوانے پڑتے ہیں کسی ملازم کو پہلے اس کا ایک لاکھ سے سوہ لاکھ روپے تک ملتا تھا اب ان کو ہم نے double کر کے ان کو ہم نے ڈھائی لاکھ روپے تک کر دیا ہے اسی طرح متفرق کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی operation کروانا پڑا ہے تو اس کے پہلے پچاس ہزار روپے تھے ان کو بڑھا کے ایک لاکھ روپے تک کر دیا گیا ہیں اس کے علاوہ ایک bone marrow transplant کی category وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے خدا نہ خاصتہ کسی بچے کا کسی ملازم کے بچے کا یا ملازم کا اپنا کوئی bone marrow transplant کا عراج کرنا پڑے تو اس کے لیے one million تک تس لاکھ روپے تک ہم نے پیسے اس کے اندر ان رولز کے اندر رکھتی ہیں اس کے علاوہ liver and kidney transplant میں بھی ہمارا جو upper limit ہے وہ one million ہے یعنی دس لاکھ روپے ہیں تو different heads کے اندر وہ treatment جو سرکاری hospital میں available نہیں ہے یا emergency کی صورت میں کسی ملازم یا ملازم کے بچوں نے کسی private hospital سے treatment کروائی ہے تو وہ bill ہمارے پاس بھیجتے ہیں ان bill skip کے اوپر ہماری committee decide کرتی ہے پھر ہم ان کو پیسے sanction کرتے ہیں as per given limits تو یہ اس میں available ہے welfare rules میں پولیس ملازمین کی بچوں کی تعلیمی خراجات کے لیے کیا ترمیم کی گئی ہیں پہلے اس طرح تھا کہ ہمارے جو fa intermediate class میں جو scholarship ملتا تھا وہ صرف grade 1 سے 9 تک کے بچوں کو ملتا تھا اس سے اوپر کے grade کے بچے جو ملازمین یا فیسر سے ان کے بچے اس پر entitle نہیں تھے اب ہم نے 2022 میں جو change کیا ہے amendment کی ہے اس کے اندر grade 1 سے لے کے grade 22 تک تمام officers ملازم کے بچے اس میں entitle ہیں پہلے یہ تھا کہ intermediate class کے لیے یا جس کو fa fse کہتے ہیں اس میں صرف 9000 روپیہ fix per year ایک ملازم کے بچے کو ملتا تھا اب ہم نے وہ بڑھا کے 9000 سے 15000 روپے پر year کر دی ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کو grade 1 سے 9 کی بجائے grade 1 سے 12 تک کر دیا ہے اس کے علاوہ جو سرکاری medical colleges ہیں یا سرکاری universities ہیں medical engineering یا professional degrees جو بھی ہیں public sector کے اندر وہ تمام جتنی fees ہے اس کی tuition fees restriction fees اور admission fees یہ تمام بچوں کی یہ تینوں fees اس کی cover ہوں گی سوائے hostel charges کے اس کے علاوہ private sector میں پہلے یہ تھا کہ ہمارے 6 سے 7 ادارے cover تھے لیکن اب ہم نے اس کو open کر دیا ہے اس میں open کا مطلب یہ ہے کہ اب engineering medical lt business اور ان چار پانچ شعبوں کے اندر جو htc ہمارے higher education commission ہے وہ جو اس کی top ranking جو list جاری کرتا ہے اس کے مطابق پنجاب میں یا پاکستان میں ہر discipline کے اندر جو top 5 ادارے ہوں گے private وہ بھی اس کے اندر cover ہوں گے جن کے پورے کے پورے پیسے ہم ملازمین کے بچوں کے لیے available کریں گے تو scholarship کے اندر ہمارا اس کے علاوہ ہم نے اب جو nair rules change کی ہیں ان میں اگر کسی ملازم کا بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کو ہم نے ایک لاکھ روپے دیں گے اس کو اس کے علاوہ کسی ملازم کا یا افیسر کا بچہ کوئی پی ایم ایس میں سی ایس ایس میں یا آرمی میں commission لیتا ہے اس کو بھی ہم ایک لاکھ روپیہ دیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی ملازم یا افیسر کتاب لکھتا ہے تو book writing کرتا ہے تو اس کے لیے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اس book کی assessment کر کے کیا کہ وہ واقعی book جو ہے نا ایک اچھی book ہے اور proper book لکھی گئی ہے تو اس کے اوپر ایک لاکھ سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک ہم ان کو اس میں welfare سے پیسے دیں گے تو ہمارا اور private یا سرکاری جو ہمارے rules کے اندر allowed چیزیں ہیں وہ ان کے لیے ضرور avail کریں ہمارے پاس applications بھیجیں ہم سال میں ایک دفعہ درخواست لیتے ہیں اور تمام cases کو ہم assessment کر کے ان کو پھر اس کے بعد ہم تمام ظلوں کو check issue کرتے ہیں اس میں بچوں کی کوئی limit نہیں ہے کسی کے دو بچے ہیں چار بچے ہیں چھے بچے ہیں اس میں تمام بچے cover ہیں اور کوئی limit نہیں ہے اس کے اوپر فی زمانہ بچیوں کی شادیوں پر بہت اخراج آتے ہیں پولیس welfare wing اس زمن میں پولیس ملازمین کو کس حد تک مدد فراہم کرتا ہے دوہزار سولہ کے rules میں ایک بچی کی شادی کے اوپر ملتا تھا ملازم کی بچی کو چالیس ہزار روپے ملتا تھا اس کو بھی ہم نے نئے rules میں بڑھا کے اس کو ساٹھ سے ستر آزار روپے تک لے گئے ہیں اس کے علیہہ ہمارے شہدہ ہیں یا وہ ملازم جن کی ان سرویس ٹیتھ ہو گئی ہے ان کی بچیوں کو شادی کے اوپر ستر آزار روپے تک ہم فیلانشل اسیسٹنس مجھے سر ویلفیر کا ایک میکنزم موجود ہے لیکن کی پیکج ہے ویلفیر کا اس کو تمام ملازمین تک اس بات کو پہنچائیں اور ان کو اگہی دیں اس چیز کے بارے میں لیکن میرے خلی اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر رہے ہیں ہم اپنے ڈی پیوز جو آرپیوز سیبان ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں ہم میڈیا کے طرح بھی کام کر رہے ہیں ہم اپنے یونٹس کے طرح بھی کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ یہ اطلاع اور اویرنس جو ویلفیر پیکج کی ہے یہ تمام ملازمین تک کونے کونے تک پورے پنجاب کے اندر یہ بات پہنچ جائے عبدال غفار کی